اسلام علیکم کل ہم نے لیکچر نمبر 3 میں اکسرسائز کے 22 کوسٹن کر لیے تھے آج ہم اکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے آج چلے لیکچر نمبر 4 میں اور 23 کوسٹن سے ہم سٹارٹ کریں گے 23 کوسٹن ہمارے پاس کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کا سلویشن بھی ساتھ لکھا ہے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اب پریویس لیکچر میں جائیں تو ہم لوگوں نے ایکزیمپل کی تھی تو یہ سارے اگر آپ لوگ کو ایکزیمپل کلیر ہے تو یہ سارے یہ جو کوسٹن ہے یہ جو اس نے 23 کے دو تین پارٹس دیا ہیں یہ سارے اس سے ریلیٹڈ ہے اگر وہ آپ لوگ کو کلیر ہے تو یہ کوسٹن کرتے ہو آپ لوگ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی پریشر فنکشنز اب جو پارٹ اس نے اے دیا ہے یوز دی گراف گراف کو یوز کرتے ہو تو اسٹیمیٹ آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہے یعنی آپ لوگ انہیں گراف کو یوز کرتے ہوئے یہ اسٹیمیٹ لگانا ہے کہ سکسٹین تھاؤزن فٹ یعنی سکسٹین تھاؤزن سکس تھاؤزن فٹ کی انچائی پہ اس کا اٹمس پارک پریشر کیا ہوگا پھر اٹین تھاؤزن فٹ کی انچائی پہ اس کا پریشر کیا ہوگا اور پھر اٹمس پارک پریشر کیا ہوگا پھر جو بی آپشن ہے اس میں وہ کہہ رہے کہ یوز دی گراف ٹو اسٹیمیٹ تھی لٹی ٹیوٹ اٹ ویج دی پریشر ٹوونٹی تھری نائنٹین ان تھرٹین انچائیز آف sufficient مرکر اور انچائیز sv tambi اب وہ یہ کرہ ہے که اٹمس پارک پریشر ٹوونٹی تھری پہ نائنٹین ان تھرٹین انچائیز پہ اس کی ہائٹ کیا ہوگا اس کا گیا اس کی انچائی گتنا ہوگا اگر اٹماسفارک پریشر 23, 19 and 13 انچز آفی مرکری ہو یہ بتانے ہم لوگ نے پھر آگے ہے اسٹیمیٹنگ بیانڈ دی باؤنڈریز آف دی گراف ایٹ ویچ ایلٹیٹیوٹس دو یو تھنک دی اٹماسفارک پریشر ریچز 5 انچز آفی مرکری اس دیر این ایلٹیٹیوٹ ایٹ ویچ دی پریشر ایجیکٹلی زیرو ایکسپلین یور ریجننگ وہ کہتا ہے کہ 5 انچز پہ ہمارے پاس اس کا ایلٹیٹیوٹ کیا ہوگا یعنی 5 اٹماسفارک پریشر پہ اس کا ایلٹیٹیوٹ کیا ہوگا ایلٹیٹیوٹ یعنی انچہی کتنی ہوگی کتنے فٹ ہوگی اگر وہ کہتا ہے کہ اٹماسفارک پریشر ایجیکٹلی زیرو ہو تو اس کی ہمارے پاس ایلٹیٹیوٹ کیا ہوگا اور اس کی آپ ریزن بتائیں اب قویسن کے آنسر پہ آ جاتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ اگزمپل ورہ پیچھے اس نے یہ گراف دیا ہوا یہ دیکھیں تب ہم نے اگزمپل میں کیا بتایا تھا کہ 15,000 فٹ پہ ہمارے پاس 18 انچ تھا اس کا اٹماسفارک پریشر اب یہاں پہ آ جاتے ہیں جو اس نے آنسر دیا ہوا ہے اب آنسر ہم پڑھتے ہیں تو یہ پیچھے ہمیں گراف سے جو ہم نے اگزمپل کی تھی وہ ہمیں کلیر ہے تو یہ ہم سولیشن پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں پریشر ہم نے اسٹیمیٹ لگانا ہے پریشر 6,000 فٹ پہ ہمارے پاس اس کا اٹماسفارک پریشر 24 انچز آ رہا ہے 18 پہ 17 انچز آ رہا ہے 29 فٹ پہ 11 انچز آ رہا ہے پھر بی میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب 23 انچز اٹماسفارک پریشر ہوگا تب انچائی کتنی ہوگی altitude کیا ہوگا اس کا 8,000 فٹ پھر اسی طرح 19 انچز پہ کیا ہوگا 14,000 altitude اور اس کے بعد 13 انچز پہ یا اٹماسفارک پریشر پہ اس کی height یا altitude کتنا ہوگا 25,000 فٹ ٹھیک ہو گیا پھر نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ 5 انچز یعنی اٹماسفارک پریشر پہ height کتنی ہوگی اس کی altitude کیا ہوگا اس کا 5,000 ہوگا اور اگر pressure جب 0 ہوگا تب ہمارے پاس approaches to 0 1 moves out of the earth اٹماسفارک پریشر تب اٹماسفارک پریشر earth سے out ہو جائے گا and enter یا into outer space اور خلاہ میں چلا جائے گا امید ہے کہ یہ ہے question آپ لوگوں کو clear ہوگیا ہوگا اب ہم question number 24 پہ آجاتے ہیں daylight function یعنی سورج کی روشنی اب یہ دیکھیں ہم نے اس کی بھی پیچھے example کی تھی previous lecture میں اگر وہ آپ لوگوں کو clear ہے تو یہ question بھی آپ لوگ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں کرے گا تو اب اس کا part اب یہ دیکھیں اس نے پورا وہی graph بنایا جو ہم نے example میں کیا تھا یہ time ہو گیا پھر یہ hours ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس میں 3 year اس نے لیا ہوئے اب یہ دیکھیں اس نے کہا use the graph to estimate ہم نے یہاں estimate لگانا ہے exact بات نہیں کرنی ہم نے just estimate جیسے ہم کہتے ہیں prediction ہوتی ہے number of the hour of daylight on a April 1 April 1 تک اس کے کتنے days بن رہے ہیں 91 and پھر اکتوبر 31 304 days of the year یہ بنے گے یہ ہم نے بتانا ہے اس میں ہم نے کیا بتانا ہے کہ کتنے hours کا دین بن رہا یا کتنے hours ہوں گے ٹھیک ہو گا پھر use the graph to estimate the dates on which there are 13s of the daylight وہ کہتے ہیں کہ اگر 13 گھنٹے کا ہمارے پاس دین ہو تو ہمارے پاس اس کی date کب ہو گی ٹھیک ہو گا پھر use the graph estimate to the date on which there are 10.5 hours of the daylight اگر 10.5 hours کا دن ہوگا یا گھنٹے ہوں کا دن ہو تو ہمارے پاس اس کا date کیا ہوگی ٹھیک ہو گیا last four number پہ ہمارے پاس graph in which figure is valid at 40 newton latitude housing یعنی ہم نے یہ بتانا ہے کہ 20 اور 60 یہ ہمارے پاس same ہوں گے اور 14 جو ہوگا یہ 40 کیا ہوگا different ہوگا ان کا ہم نے difference بتانا ہے کہ کیا ہوگا کیوں ہوگا ٹھیک ہوگیا اب اس کے solution پہ آ جاتے ہیں میں solution پڑھتا جاتا ہوں آپ لوگوں clear ہوتا جائے گا the number of hours جو اس نے یہ option دیا ہے اس کا answer پڑھ لیتے ہیں number of hours of daylight on april 1 تو april 1 میں it's about ہمارے پاس اس کے hours کتنے ہوں گے 12.5 hours پھر اسی طرح اس نے کہا ہے کہ اکتوبر جو 31 ہے اس پہ اس کے hours کتنے ہوں گے is about 10 hours پھر be option میں اس نے کہ 13 hours of the daylight is about 93 days years کے 93 days کہوں گے ٹھیک ہو گیا تب جا کے ہمارے پاس کتنا ہوگا 13 hour کا day ہوگا اب c جو option ہے to estimate the dates hour which 10.5 hours of the daylight 10.5 hours the daylight is about 10 days ٹھیک ہو گیا 10th days اب جو اس کی d option ہے یہاں اس نے اس کا answer نہیں دیا میں نے side پہ لکھا ہوئے pages پہ وہاں سے میں آپ کو کلیر کروا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کو آپ لوگ پاڑ لیجئے گا میں جسٹ یہ بتا دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ 20 and 60 جو latitude اس کے دونوں کے season same ہے but اس کا daylight hours ہے روشنی دن میں روشنی کے گھنٹوں کی تعداد جو وہ کیا different ہے about say at 40 پہ تو اس کا مطلب ان دونوں کے season same ہے اور اس کا day hours جو گھنٹوں کی تعداد وہ دونوں کی کیا difference ہے پھر اسی طرح اس نے کہا ہے 20 پہ will be less daylight hours اس میں وہ کہتا ہے کہ گھنٹوں کی جو تعداد دن میں روشنی کے گھنٹوں کی جو تعداد وہ کیا کم ہے ٹھیک ہو گیا at 40 پہ کیا season will be different ٹھیک ہو کہ 40 پہ season کیا ہو ہو رہے تو یہ دونوں کیا ہو گئے سارے دونوں کیا ہیں complete یعنی 20 اور 60 میں season same ہے اور 40 کا season ان کا different ہے تو اس کا مطلب ایک کا وان ہے یعنی دونوں کا summer ہے 20 اور 60 کا اور جو other ہے اس میں winter یعنی season دونوں کے different ہیں but daylight hours will be same لیکن ان کے hours ہیں دونوں کے کیا ہیں same ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ یہ question بھی آپ کو clear ہو گیا اب question number 25 اور 26 دونوں کو ایک کیس ہے function from graph کے ہیں تو ان کو ایک کو کر لیتے ہیں دوسرے کو میں آپ لوگ ایسے بتا ہوں گا آپ لوگوں نے خود کرنا ہے تو اس میں اس نے کہ identify the independent variable ہم نے independent variable کو identify کرنا ہے اور دوسرا اس نے کہ describe the domain range بھی بتانی ہے اور ساتھ اس نے کہ describe the function ورلز ہم نے ورلز میں functions کو describe کرنا یہ دیکھیں اس نے graph بھی ساتھ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو یئرز ہوں گے یہ ہمار پاس میں نے کہ جو ہاریزنٹل یئرز ہوں سوری altitude ہو تو وہ ہمار پاس کیا ہوتا ہے independent variable ہوتا ہے یہ vertical line پہ جیسے ایٹماسفار pressure دیا تھا پھر یہاں پہ ورلڈ پاپولیشن تو یہ ہمار پاس کیا ہوگا اور اسی طرح یہ والے جو ہمار پاس یہ ڈومین ہوگی اور یہ والی جو ورلڈ پاپولیشن ہوگی یہ ہمار پاس رینج ہوگی ٹھیک ہوگیا نیچے یہ دیکھیں اس کو آپ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو ساری چیز ہیں کلیر لکھی ہوئی ہیں اور جو بی option شوز steadily increasing world population between 1950 and 2000 ٹھیک ہوگیا یہ جو ہمار پاس graph ہے steadily increase ہو رہا ہے یہ دیکھیں steadily کیا ہو رہا ہے increase اور between کس کے 1950 اور 2000 کے دریا اب اسی طرح question number 26 پہ آ جاتے ہیں اس نے یہ دیکھیں یہ graph بنایا ہوا ہے دیا ہوا ہے اب اس میں یہ دیکھیں age جو ہوگی وہ ہمار پاس کیا ہوگی سیم اسی طرح آپ لوگ نے جیسے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں independent dependent variable اسی طرح آپ لوگ نے اس کو بھی ویسے ہی لکھنا ہے اب یہ دیکھیں اس نے کہا ہے جو age ہے وہ ہمار پاس کیا ہوگی independent variable ہوگی اور weight جو ہے in pounds میں یہ کیا ہوگی ہمارے پاس dependent variable ہوگی اور یہ جو ہمارے پاس years ہوں گے age in years میں یہ ہمارے پاس کیا ہوگی domain ہوگی اور یہ کیا ہوگی range ہوگی اب جب ہم graph کی بات کریں اس کا مطلب age کے بڑھنے سے ہمارے پاس جو graph ہے وہ بارڈ رہا ہے امید ہے کہ یہ question بھی دونوں آپ لوگ کو clear ہوگیا ہوگی اب question number یہ 27 سے 30 تک جو question ہے اس میں ہم لوگ نے کیا بتانا ہے ایک تو ہم نے dependent independent variable بتانا ہے اور دوسرا ہم نے کیا بتانا ہے اس کا table سے اس نے ہمیں table دیا ہوگا اس سے ہم نے independent variable بتانا domain range بھی بتانی ہے اور ساتھ میں اپ ڈیٹس میں اس نے کیا دیا ہمیں month دیا ہو یعنی janvary marge april december تک پھر ساتھ میں temperature دیا ہوا ہے پہلے ہم اس کا ہم نے کیا بتانا ہے dependent independent variable بتانا اب اس میں دیکھیں جو time ہوگا یہ کیا ہوگا ہمارے پاس independent variable ہوگا اور temperature ہمارے dependent variable log ٹھیک ہوگیا پھر یہ جو ہمارے پاس time والا month ہوگی یہ ہمارے پاس domain ہوگی یہ temperature سے ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگی اس نے کیا بنائے گراف بنائے ہوگی یہ دیکھیں یہ time ہوگا ہمارے پاس days of the year یہ لکھے ہوگے جنوری سے start کر رہا پھر next جنوری سے فرمی میں 32 ڈیز بن جائیں گے پھر مارچ میں 60 بن جائیں گے پھر ایسے 91 ایسے بڑھتے بڑھتے پورا year 365 کا بن جائے گا اب اوپر دیکھیں اس نے 0 20 40 60 80 100 تک اس نے temperature لیا ہو ہے ٹھیک ہوگیا اس نے temperature لیا ہے اب یہ دیکھیں 1 پہلے جنوری میں ہمارے پاس temperature کتنا 42 یعنی یہ 40 سے تھوڑا سا اوپر آئے گا پھر اسی طرح اس کے بعد 40 کے بعد 38 اگ یہ تھوڑا سا 40 سے نیچے آئے گا پھر اسی طرح اس نے کہا 48 ہے پھر یہ 48 یہ 40 سے آبا آئے گا 48 پھر اسی طرح کیا آئے ہمارے 55 ایسے ہوتے پھر ایک سٹیج پہ جا کے graph temperature کیا ہونا ہو جائے گا decrease ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے مطلب جب ہم graph کا بتائیں گے describe کریں گے temperature increases during the first year and then decreases during the second half of the year جیسے میں نے بتایا کہ پہلے temperature اس کا کیا ہوگا increase ہونا شروع ہو جائے گا پھر ایک stage پہ جا کے decrease ہونا شروع امید ہے کہ یہ question بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب یہ دیکھا کہ question number 28 29 30 28 پہ اس کا answer نہیں لکھا میں نے یہ book پہ لکھ دیا ہے تو اسی point of the water وہ کیا ہوگا dependent variable ہوگا اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا domain ہوگی altitude جو foot میں آ رہی ہے اور یہ کیا ہوگی ہمارے پاس point of water جو اس centigrade ہے وہ کیا آئے گا ہمارے پاس degree ہمارے پاس اس کی range آئے گا ٹھیک ہوگیا اب ساتھ میں میں گراف بنا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہوگیا اسی طرح یہ گراف بنتا جائے اور جب ہم اس کی سی کی بات ہم کہیں function represent the boiling point of the water جنہ جب decrease ہوگا then altitude اس کا کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا یہ بھی آپ لوگ کو clear ہو گیا اب نیچے آ جاتے ہم question number 29 لوگ انہیں خود کر لینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب یہاں پہ جب آتے ہیں question number 30 پہ آتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم اس کا یہ ہمارے پر independent ہے اور یہ ہمارے پر dependent variable ہے پھر اس کا graph اس کے بنے گا اس کا مطلب یہ جو اس کے بننے سے جب سال پڑھتے جائیں گے تو اس کی population بھی کیا ہوتی جائے گی بڑھتی جائے امید ہے کہ یہ 3 4 جو question میں نے کی 27 سے 30 آپ لوگ کو clear ہو گئے اب اس کا last portion ہے جو exercise کو ہم نے question کرنے ہے 31 سے 42 اس میں دو تین question میں کروا دیتا ہوں باقی پیچھے وہ جو ہم نے examples کی تھی topic کی تھی اس سے related اگر وہ آپ لوگ کو clear ہیں تو یہ کو سنا کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں ہمارے پر اس نے کہ rough sketches of the functions آپ لوگ نے functions کی rough sketch کرنے ہیں for each function use your additional research if necessary to do following اس نے کہ describe the appropriate domain and range of the function یہ آپ نے describe کرنا دوسرا make rough sketch of graph of the function explain the assumption that go into the your sketch پھر اس نے کہ briefly discuss the validity of your graph as model of the ہمار پاس altitude temperature when climbing a mountain اب یہاں سے clear نظر آ رہے کہ altitude ہمار پاس کیا ہوگا independent variable temperature ہمار پاس کیا ہوگا dependent variable اب یہاں سے temperature یعنی ہمار پاس altitude ہے وہ 0 سے 15,000 لے رہے اگر میٹر ملیں تو 0 میٹر 14,000 میٹر پھر range کیا range range جو ہوگی وہ کس پہ depend کرے گی domain پہ depend کرے گی temperature کہاں سے لے رہا ہے 30 degree to 90 degree یا پھر about 0 degree سے 30 degree ٹھیک ہو گیا would cover all temperature of interest تو ہم نے کیا بتانا ہے اس نے B میں گراف بنا دی ایک کو اس نے ڈسکرائب یعنی domain اور range بتا دی dependent independent variable بھی بتا دی اب اسی کا ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ گراف بنا دیں 0 سے 30 1000 جیسے ہم نے پیچھے example میں بھی کیا تھا یہ 0 سے 30 اس کا temperature ہوگا تو 0 پہ 30 ہوگا جیسے پیچھے ہم نے table بنایا تھا اب لوگ کو یاد ہوگا ہم نے table 9 2 تھا شاید پریویس لیکچر میں تو یہ دیکھیں 0 سے 30 اس کا مطلب 0 پہ 30 ہوگا پھر ایسے 5000 1000 پھر ایسے بڑھتا بڑھتا یہ دیکھیں یہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ پہ کیا آ جائے گا اور سی میں وہ کیا کہہ رہا ہے جو سی ہم نے بتانا ہے کہ with some reliable data this graph is a good model of how the temperature varies یعنی اس نے کہہ altitude کے بڑھنے سے temperature change ہوگا یعنی varies with varies کا مطلب بھی تبدیل ہونا ہوتا امید ہے یہ بھی آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہو تاب 31 کے بعد ہمار 32 question ہے اس کا یہاں پہ answer نہیں ہے لیکن میں پیج پہ لکھا آنسر اس کو میں clear کروا دے تو آپ لوگ کو پاکی یہ جو question ہے یہ دیکھیں ان کے graph اگر بنے ہوئے آپ لوگ ان کو read کیجئے گا تو یہ آپ لوگ کو clear ہو جائیں گا اگر آپ لوگ کو پیچھ topic clear ہے تو پیویس lecture آپ لوگ دیکھ لیں اب اس میں کیا کہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کتنا ٹائم لیں گے دو یئر لیں گے دو یئر میں یہ دیکھ ہم ایک ٹیبل بنا لیتے اس کو مزید سمجھنے سپوز x کر لیا x میں اس نے کیا لے لیا month لے رہی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جنوری سے تسمبر تک پھر نیچے اس نے کیا لے لیا ہے اس کا degree centigrade لے لیا ٹھیک ہو temperature میں کیا ہے ہمارے پاس 10 سے یعنی ہم temperature کیا لیں گے 10 سے 34 degree total اب یہ دیکھیں اب جب ہم اس کا point a لکھیں گے اس میں ہم کیا کہیں گے جو اس کا temperature ہو گا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس یعنی 10 سے 34 ہوگا اور اس کے بعد جو اس کے years ہوں گے dependent variable ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس کیا ہوگا dependent variable اب یہ دیکھیں اس نے پہلے جنوری کا 10 لیا ہو ہے فروری کا 12 لیا ہو ہے مارج اس طرح دسمبر کا اس نے 16 ہو یعنی temperature پہ پھر کیا ہونے شروع ہو جاتا ہے پھر اس طرح اس نے سیکنڈ year کے لیا یہ دیکھیں جنوری سے پھر دسمبر تک پھر یہاں پہ اس نے 12 لیا لیا ہو 18 پھر 20 پھر اس نے 18 لیا ہو پھر 20 یعنی ایسے دیکھیں اس نے 16 لیا پھر اس نے گراف بنایا ہو ہے اس میں کیا کرنے گراف بنانا ہے یہ دیکھیں 191 یہ دیکھیں آپ لوگ مزید کلیر کروا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں جب ہم 2 2 years کی بات کریں اس کا مطلب ہم نے اس کے 10 مکمل کرنے 7 13 اب ایک years میں کتنے دن ہوتے ہیں 365 اب یہ دیکھیں 10 سے سٹارٹ ہو یعنی اس نے کہ 10 ہوگا اس کا نا دیگری پھر اس نے کہ فروری میں کیا ہوگا اس کا 12 ہوگا ٹھیک ہوگیا پھر اس طرح یعنی یہ 10 سے تھوڑا سا اوپر ہے پھر کیا ہوگا 17 ہوگا پھر دیگری ٹمپریچر پھر 18 پھر 21 ایسے یہ دیکھیں گراف پھر جا کے ایک سٹیج پہ یہ مکمل ہو جائے پھر نیکس یئر میں ہم ایسے اس کو بنائیں گے ٹھیک ہوگیا یہ بھی آپ لوگ کو کلیر ہوگیا اب تیسرا اس کو پوئنٹ اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ تیمپریچر فیریز ایچ ہے یعنی ہر ہیئر میں تیمپریچر کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے ایسے گلوبل وارمینگ بٹ گروت اینڈی کی آر اپروکسیمیٹ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بڑھنا اور ٹھیک ہو گیا میں نے یہ ٹیبل سے بنا کے آپ لوگ کو یہ کوئی کلیر کروا دی آگے پھر اس کا ٹھرٹی تھری کلیر کلیر ہوگیا پیچھے آپ لوگ کلیر ہوگئے تو یہ مسئلہ نہیں یہ دیکھیں پھر ٹھرٹی سیکس ٹھرٹی سیون یہ سارے کلیر اس نے ٹیبل اچھی لگیا تو کومیٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو نیکس لیکچر کے لیے تب تک اللہ حافظ